قرآن کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے گا یہ چیز ایک لازم ہوتی ہے اور ایک واجب ہوتی ہے واجب بمانا کہ ضروری چیز ہے کیونکہ قرآن پاک بلیسانینا ربی موبین نازل ہوا ہے واضح عربی کے اندر جب ایک آیت اللہ رب العزت کی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ظاہری معنی بلیسانینا ربی موبین کے زمرے کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہو اب اس ظاہری معنی سے نکل کر ہم کسی تعویل کے اندر چلے جائیں گے اس کے بالکل اجازت نہیں ہوتی یہ ایک ایسی غلطی ہے مبتلا ہو جاتے ہیں بہرحال غلطیوں کے اندر لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے اس لئے اصول تفسیر جتنے اچھے ہوں گے آپ کے تفسیر کے معاملات کے اندر اتنی غلطیوں سے آپ بچ جاتے ہیں دیکھئے گا کہ اگر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے اللہ رب العزت نے ہی کوئی ایسے قرائن پیدا کر دیئے کہ قرآن کی دلیل ہی بتا رہی ہے کہ یہاں ظاہر مراد نہیں ہے کوئی تعویل مراد ہے پھر تو اس جگہ پر آپ معول کر دیں گے اس کی اجازت ہے لیکن قرآن پاک کوئی دلیل بیان نہیں کر رہا کوئی اشارہ نہیں دے رہا ظاہر سے ہٹنے کے لئے بلکہ الٹ کر لیں کہ قرآن پاک اور اس کا سیاک و سباک یا اشارے وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر بالکل ظاہر ہی مراد ہے بالکل تعویل کی طرف ہم نہیں جا سکتے ہیں بلا وجہ قرآن پاک میں تعویل کرنا جرم ہے کیونکہ اللہ کی مراد کو آپ بدل رہے ہیں اللہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بھی محقق قیس میں اختلاف نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو آیات لے کر آئے جو بیانات لے کر آئے تھے جو جسے ہم موجزات کہتے ہیں اُٹ میں سے یہ بھی تھا کہ ہم مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی موجزات ہیں جو اللہ نے ذکر کی ہے ماضی میں کسی حالم کسی محقق کا اختلاف اس معاملے کے اندر نہیں رہا ہے جو اختلاف رہا ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں آج کل بعض حضرات یہ ایک نکتہ سامنے لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمارے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو یہاں مردے کو زندہ کرنا مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی کو ایمان جب مل جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے مردہ تھا اب وہ زندہ ہو گیا پہلے ظلمات میں تھا اب وہ رشنی کے اندر آ گیا تو یہاں یہ تعویلی مانا مراد ہے یہاں پر مردے کو زندہ کرنا اپنی حقیقت کے اوپر نہیں ہے یہ تعویل آج کل سننے کو ملتی ہے بعض حضرات ہیں قرآن کی اس آیت کو معول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصول ذہن میں رکھے گا قرآن کے ظاہر آپ کو کون سے دلیل قرآن نے بیان کی ہے کہ یہاں پر احی الموتہ سے احیاء موتہ مراد نہیں بلکہ ایمان مراد ہے وہ قرآن بیان کریں قرآن پاک نے کہاں ذکر کی ہیں سیاق و سبا کیا بتا رہا ہے ہمیں دلیل چاہ بلا دلیل قرآن کے ظاہر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اللہ پر ایمان ہے میں کسی کو واضح طور پر بولوں گے بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پلائیں وہ سامنے اللہ بولیں نہیں جی سر کو بریانی کھلانی پڑے گی میں سمجھ یہاں سر کی مراد ابھی کیسے سمجھ یہاں سر کی مراد سر جب واضح الفاظ میں بول رہے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے مجھے پیاس لگی ہے وضاحت بھی کر رہے ہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے اب آپ بلا وجہ کی تعویلیں نکالیں گے تو یہ عام بول چال کے اندر بھی یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے تو قرآن پاک میں بھی اچھی نہیں سمجھی جائے گی اب یہ جو دو مقامات ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کی موجزات کا ذکر ہے اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں وہ دونوں آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر سیاک و سباک اور خود اللہ رب العزت نے جو الفاظ ذکر کی ہیں وہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں موجزات کا ذکر چل رہا ہے جسے قرآنی اسطلاح میں آیات کہا جاتا ہے بیہینات کہا جاتا ہے اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالی آیات دیتے ہیں دیکھ کر بیجتے ہیں اس دلیل کے طور پر میں جو تم سے بات کر رہا ہوں وہ سچ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی وحی ہو رہی ہے یہ طاقتیں انسانوں والی طاقتیں نہیں اللہ کے اذن سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یاد انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اگر انسان ہے دوکھا دے رہا ہے تو ایسے خرق عادت امور پر تو انسان قادر ہوتا ہی نہیں اب وہ سورہ آل عمران کی آیات میں پڑھتا ہوں دیکھے گا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَا رَسُولًا اِلَا بَنِي إِسْرَائِيل حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام اب الفاظ دیکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی نشانی کے ساتھ پہلے ہی آیت میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ جو ذکر ہے احی الموتہ سے پہلے میں اللہ کی نشانی کے ساتھ آیا ہوں ہر نبیوں کے ساتھ یہ ذکر اللہ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں بیان آیا کہ جب آپ کو اللہ تعالی نے جو آیات اور بجینات دیئے تھے کہ آپ عصا رکھتے ہیں اجدہا بن جاتا اسے بھی اللہ نے آیات ذکر کیا اللہ کی طرف سے آیات ہے اللہ کی طرف سے بیانات ہیں تو آیت شروع ہی اس بات سے ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا وہ نشانی کیا ہے میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندے نمہ بناتا ہوں پرندے نمہ بنائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَأَنْفُخُ فِي پھر ہم اس میں نفخ کریں گے پھونکیں گے فَيَقُونُوا تَعِرًا بِعِذْنِ اللَّهِ دیکھئے گا اللہ کا حکم ہوگا وہ زندہ پرندہ بن جائے گا اللہ کی حکم سے ہوگا ہمارا اس میں انسانی طاقتیں نہیں اللہ کی حکم سے ہوگا پھر نشانی بیان کے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَوَ الْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ کہ ہم جو اندیں ہوں گے ان کو اللہ رب العزت کے اذن سے دیکھئے گا شفا مل جائے گی آرام مل جائے گی یہ اللہ کی نشانی لے کر آئے ہیں آگے دیکھر کیا وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ اسی طریقے سے موتا کو مردار کو ہم زندہ کر دیں گے اللہ کی حکم سے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُعِوتِكُمْ اور ہم آپ کو خبر بھی دے دیں گے یہاں موجود ہوتے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کیا 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 کھایا ہے اور کیا زخیرہ کیا ہے اِنَّا فِي ذَالِقَ لَآَيَةَ اللَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ اب جملہ سنیے گا عیسیل علیہ السلام فرمارے ہیں بے شک جو چیزیں ہیں جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر تو تم ایمان والے ہوتو یعنی خود یہ آیت اپنے سیاک سے بھی اپنے سباک سے بھی اپنے مضمون کے اندر بھی خود دلالت کر رہی ہے بیان اللہ کی نشانیوں کا کیا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی اللہ کی نشانی موجزات کے طور پر لے کر کہا تھے لہذا یہاں پر اسی طرح مٹی کا پرندہ بنانا پھوک مارنا اور اس سے زندہ ہو جانا کرنا یہ سب چیزیں موجزات کا بیان چل رہا ہے اسی لئے آگے ذکر کیا کہ یہ جو میں نشانییں لے کے آئے ہوں اگر تو ایمان تمہارے دلوں میں ہوگا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے یہ خود کرینہ بتا رہا ہے کہ قفر سے ایمان میں نکلنے کے لئے اپنے موتہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ نشانی دکھا کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس دل کے اندر ایمان ہے یہ بہت اللہ کی دلیل ہے اللہ کی طرف سے بیجی بہت بڑی نشانی ہے کہ میں سچا ہوں میں جوٹا نہیں تو یہ ہے مسئلہ اب یہ آئیت جو میں نے بیان کی ہے بتائیں اس کے اندر کونسا قرینہ ایسا ہے کہ یہاں پر مردے کو زندہ کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی نہیں جس طرح کفر سے ایمان میں لانا ہے ایسی کوئی دلالت موجود نہیں ہے بلا وجہ قرآن پاک کے ظاہر سے قرآن کو ہٹا دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے قرآن جس اس کو مجمل رکھے تفصیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی قرآن جس اس کو ظاہر رکھے معاول کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہوتی قرآن کے اندر بات قرآن کی دلیل سے ضرور ہو سکتی ہے اپنے دماغ سے اپنی عقل سے اپنی فہم سے اپنے بنایا ہوئے مفروضوں سے قرآن کے ظاہر کو بدلنے کی اجازت نہیں دلیل سے آپ قرآن کا اشارہ بتائیں اللہ نے قاضی کر کے یہاں ہی الموتہ سے مراد مجاز ہے یہاں پر مراد ظاہر نہیں ہے اچھا کئی لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام نے مردہ زندہ کی اچھا بتائیں جی وہ کونسی فیملی تھی جس کے مردے کو زندہ کیا گیا یہ فضول قسم کے سوالات ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ہِلِي رَاجِوں اللہ تعالیٰ کا مسلسل اور مستقل طور پر ایک انداز رائے قرآن پاک میں اللہ جب کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں پچھلے انبیاء سے مطالق علیہ السلام یا پچھلی قوموں سے مطالق اتنا ہی واقعہ ذکر کیا کرتے ہیں جس سے ہدایت ہے جس میں مقصد ہے نہ تو زیادہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ مقصد سے ہٹ جائے جائے ورنہ اس طرح کے سوالات بہت پیدا ہوتا ہے لیکن یہ تعنط کہلاتا ہے ایسے سوالات کی اجازت ہی نہیں ہمارے دین نے دیئے پسند ہی نہیں کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا خوز اربعات امینت چار آپ پرندے لے لیں چار جانور لے لیں وہ واقعات نے سنایا میں پوچھو وہ کون سے تو اس کا نام بتایا کون بور تھا مرغی دی بکری دی یہ فضول سوالات ہوا کرتے ہیں ایسے سوالات کی اجازت نہیں بہت سے ماضی میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اللہ نے مجمل ہی ذکر کی ہیں ہدایت اس سے لی جاتی ہے بس اس کے اندر جو تفصیل ذکر نہیں کی ہے ہم وہ سوالات کر کے بلا وجہ اپنا بھی ٹائم ضائع کریں لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کریں یہ اعتراضات قابل اعتبار اعتراضات نہیں ہیں اچھا ماضی میں میں آپ سے ذکر کیا کہ کسی بھی عالم دین کا یہ اختلاف نہیں رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزات دیئے گئے اور کسی عالم نے اور کسی محقق نے ماضی میں یہ تعویل کبھی بھی نہیں کی کہ احیاء موتا سے مراد یہاں پر کفر سے ایمان لانا تھا حقیقتا مردہ زندہ کرنا نہیں تھا یہ بات کسی عالم دین کیونکہ قرآن پاکی متعین کر رہے ہیں اپنے سیاکو سباق سے کہ یہاں آیات کا ذکر ہو رہے ہیں موجزات کا ذکر ہو رہے ہیں ایک اختلاف معظم کے ضرور ہوا تھا وہ میں ذکر کر دیتا ہوں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزات دیئے گئے تھے لیکن ہم جب اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات ایسی ثابت تو ہمیں نہیں ہوتی کہ وہ کتنے جگہ اوپر مربو کو زندہ کیا گیا تھا یا کتنے مریض تھے جن کو شفاہ ملی تھی کتنے اندے تھے جن کو آنکھ اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں صحابہ سے بھی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں بعض تابعین سے آئی ہیں لیکن وہ تمام کی تمام سنت کے اندر بالکل ضعیف جدن درجے کی ہیں ناقابل قبول ناقابل استغلال اسی وجہ سے بعض علماء ازدانب چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے جو موجزات انبیاء کو دی ہوتے ہیں علیہ وسلم وہ ہر وقت تو اس کو نہیں دکھا رہے ہوتے بلکہ اگر کبھی کافر مطالبہ کرتے ہوں تو ان کافروں کو دکھایا جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ طاقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دھی تھی یہ نشانیاں دے کر بیجا تھا لیکن کفار نے ہو سکتا ہے مطالبہ نہ کیا ہو نہ آپ نے ظہور کیا یہ بعض علماء ایسے تھے جن کا رجحان یہاں چلا گیا تھا مصر کے علماء لیکن یہ غلطی کر گئے تھے اس لئے آپ محقق رشید رضا صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے انہوں نے ذکر کیا کہ بعض علماء یہ ضرور کہہ کے چلے گئے کہ شاید ہو سکتا ہے ان موجزات کا ظہور نہ ہوا لیکن یہ بات غلط ہے اس لئے کہ سورہ مائدہ میں یہی موجزات کا ذکر اللہ تعالی نے اس انداز میں کیا ہے جو واضح نصح ہے اس موضوع پر کہ یہ کام وقو پذیر بھی ہوئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر انداز دیکھئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِي سَبْنَا مَرْيَمُ جب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اُذْغُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِك یاد کریں آپ میری نعمت کو جو میں نے آپ پر کی آپ کی والدہ پر کی اِذْ اَيَتُكَ بِ رُوحِ الْقُدُس ہم نے آپ کی تائید کی تھی روح القدس سے تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَ اور آپ نے بچپن میں ہی مہد کے اندر ہی لوگوں سے کلام کر کے اپنی والدہ کو تحمت سے دور کر دیا تھا یہ اللہ کا آپ پر ایک بڑا انام ہوا تھا کہ بچپن میں کلام کی اور والدہ پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اس وقت تحمتیں لگ رہی تھی وہ چیزیں ختم کر دیں اللہ تعالیٰ نے وَقَحْلَا اسی طرح جب آپ بڑے ہوئے آپ کو اللہ نے نبوت دی رسالت دی اور پھر آپ نے لوگوں کے اندر کلام کی اور لوگوں پر حجتام کی وَإِذْ أَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ وَالْتَّعُرَاتَ وَالْإِنجِيلَ اور جب اللہ نے آپ کو کتابت سکھائی تھی حکمت سکھائی تھی تورات سکھایا تھا انجیل سکھائی تھی یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروارے ہیں اب الفاظ پر بھور کریے گا اللہ نے فرمایا کہ ہماری نعمت یاد کرو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَتْ تِينِ قَحْيَةِ تَعِدِي بِعِذْنِ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَقُونُ تَعِرَمْ بِعِذْنِ اللَّهِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تخلقو تم مٹی سے پرندہ بنا رہے تھے پھر تم نے اس میں پھوک ماری تھی فَتَقُونُ تَعِرَمْ بِعِذْنِ ہمارے ازن سے ہمارے حکم سے وہ زندہ ہو گیا تھا یہ جو انداز ہے قرآن پا کا سورہ مائدہ میں واضح طور پر نص ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں اس وقتوں کے جب آپ ایسا کر رہے تھے اور اس وقت ہمارے ازن سے ایسا ہو رہا تھا لہذا ان موجزات کا وقوع ہوا تھا اس لئے تو اللہ یاد کر رہے ہیں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا یاد کرو جب ہم نے آپ کو یہ نشانیاں دی تھیں بس نہیں اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب تم مٹی سے پرندہ بنا رہے تھے فَتَنْفُقُ فِي تم ان پر پھوک مار رہے تھے فَتَقُونُ تَعِرَمْ بِعِذْنِ اور وہ زندہ پرندہ ہو رہا تھا بِعِذْنِ میرے حکم سے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا وَتُبْرِعُ الْأَقْمَحَوَلَا بَرَاسَ بِعِذْنِ اور وہ جو اندوں کو آنکھیں آ رہی تھی بِعِذْنِ میرے حکم سے فَآگے اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اور وہ جو موردہ یا زندہ ہو رہا تھا میرے حکم سے وہ وقت یاد کرو پھر آگے اللہ نے پھر اشارہ دیا کہ یہ سب چیزیں موجزات ہیں آیات ہیں وَإِذْ قَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اِذْ جِیتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بنی اسرائیل کے شر سے ہم نے آپ کو محفوظ کیا تھا جب آپ یہ کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے تھے فَقَالَ الَّذِينَ تَفَرُمِنْهُمِنْ هَمِنْ حَذَا اللہ سے ہم مبین تو کافروں نے بولا تھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اس کے اندر کچھ میں صرف جادو ہے سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت بھی بیان کر رہی ہے کہ یہ موجزات کی بات چل رہی ہے موجزات کو دیکھ کے خرق عادت کاموں کو دیکھ کے ہی کافر بولا کرتے تھے یہ تو جادو ہے ہماری آنکھوں کا دکھا ہو رہا ہے یہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہو رہا آنکھوں میں دکھا ہو رہا ہے یہ کوئی مٹی جو ہے نا پرندہ زندہ نہیں بن رہا ہماری آنکھوں کا دکھا ہو رہا ہے تو یہ جو دو میں نے آپ کو آیتیں بیان کی سورہ علی مران کی اور سورہ مائدہ کی دونوں کا کانٹیکسٹ دونوں کے الفاظ دونوں میں انداز کلام واضح طور پر اپنا مفہوم بیان کر رہے ہیں اس لئے محقق رشید الرضا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو اگر آپ پڑھیں گے تفسیر منار میں انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت ذکر کر کے واضح طور پر بیان کیا کہ بعض علماء کرام کا یہ قول نہائیت ضعیف ہے کہ اگر ہم یہ بولیں کہ یہ آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہیں لیکن یہ وقوع نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا اللہ ذکر کر رہے ہیں اللہ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب آپ پرندہ بنا رہے تھے اس میں پھوک مار رہے تھے یہ سارے موجزات کا وقوع بھی ہوا تھے لہذا قرآن پاک کے آگے ہمارے سامنے کوئی تاریخ ہے متاواتر درجے کی تاریخیں ہیں دیوار پر اٹھا کے مار دیں گے قرآن کے مقابلے میں ایک مسلمان کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا اللہ نے فرمایا ایسا ہوا ایسا ہوا مسلمان کا ایمان یہی پر ہے ٹھیک ہے تو یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں اصول یہ ہے کہ قرآن پاک اس کے ظاہر پر رکھا جاتا ہے جب تک قرآن کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو قرآن کو ظاہر سے ہٹا کر معول ہم ہرگز نہیں کریں گے جہاں پر کبھی کوئی مفسر ظاہر کلام کو معول کر رہا ہے دیکھیں قرآن کی کوئی دلیل آپ کے سامنے لارا ہے یا نہیں لارا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لارا تو بالکل اس کی تفسیر نہ قابل اعتبار ہوگی اس کو ہم قبول بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ ضعیف ہوگی اب وہ اہل ہے تو اللہ اس کو اجانتہ فرمائے غلطی ہوگی اگر اہل نہیں ہے تو وہ مجرم ہوگا اللہ کی وارگاہ میں ظاہر اس کو پوچھا جائے گا کہ اللہ کے کلام کو بدلنی کی جسارت کیوں کی یہ بھی ایک قسم کی تحریف کہلاتی ہے اگر آپ اہل نہیں ہیں قرآن پاک کے ظاہر کو پھیرتے چلے جائیں اپنے مفہومات سے اپنی سمجھ سے بس میرے دماغ نے سمجھ لیا تو یہ اصول مضبوط کریں انشاءاللہ تفسیر کے اندر بہت مزہ آئے گا معاملات کو حل کرنے کے اندر کہاں کوئی مفسر غلطی کر رہا ہے کہاں کوئی مفسر غلطی نہیں کر رہا ہے